بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پی ڈرین پراپٹی کی طرف سے ایک اور گھر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دو مرلے کا گھر ہے گل باہر نمبر چار میں اس میں تین کمرے ہیں اور ہر کمرے میں اٹیجٹ واش روم بھی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا گھر بنایا گیا ہے اس میں لکڑی کے دروازے بھی بڑے زبردست بنایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ یہ گھر دیکھ لیں انہوں نے بڑی زبردست ونٹیلیشن کے لیے بھی سسٹم بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سیلنگ بھی بڑی زبردست کی ہوئی ہے کافی ایکسپینسیب کوالٹی کے میٹیریلیوز کی ہیں آپ یہ کچن دیکھ سکتے ہیں چوٹا سا کچن بنا ہوا ہے روم کے ساتھ ہی آپ روم بھی دیکھ سکتے ہیں روم میں انہوں نے کافی زبردست ہوادار روم بنائے ہوئے ہیں اور ڈیزائن بھی بہت پیارا ہے اس کا اس میں بھی ساری چیزیں تقریباً بس کمپلیٹ ہی ہیں آپ یہ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ میں انہوں نے پین کے لیے اور ایسی کے لیے بھی جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہ باہر کی ایک چھوٹا سای ویو ہے اس کڑکی سے یہ واش روم ہے واش روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واش روم بھی ان کے ماشاءاللہ چاہیے ہیں برے نہیں ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ باہر سے ایک چھوٹا سای ویو ہے اور یہ دوسرا جو روم میں لگا ہوا ایک چھوٹی سی انہوں نے کڑکی ونٹیلیشن کے لیے بنائے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ تین سائڈوں پہ ونٹیلیشن سسٹم کے لیے انہوں نے زبردست یہ لگائے ہوئی ہیں جس سے کمرے کاپی ہوادار ہی ہوں گے اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ دوسرا روم ہے دوسرا روم بھی تقریباً ایسے ہی بنا ہوا ہے اور اس میں بھی یہی جو ہے وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور اس پہ بھی کاپی انہوں نے میٹیریل اس میں اچھا استعمال کیا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اٹیجڈ واش روم ہے یہ اب دیکھیں تو انہوں نے سیلنگ بڑی زبردست کی ہوئی ہے اس ساتھ میں کلیگرائپی بھی ایک جو ٹی سی کی ہوئے وال پہ جو بڑی پیاری لگ رہی ہے اور یہ ونٹیلیشن کے لیے انہوں نے کڑکی ایک بنائے ہوئی ہے جو ہوا کے لیے ہیں اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں سیلنگ اس کی کاپی اچھی بنی ہوئی ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیجڈ واش روم بھی ہے یہ آپ واش روم دیکھ سکتے ہیں کہ واش روم انہوں نے بھی کافی اچھے بڑے بنائے ہوئے ہیں تو یہ گل بہار نمبر چار میں گھر ہیں چھوٹا سا دو مر لے کا لیکن بڑا پیارا بنایا گیا ہے جس کو مطلب انٹرس رس